بھارت بے رکاب وزارتیس کو سبی بریٹش کولمبیا میں قتل کر دیا گیا تھا کینیڈین وزیراعظم پہلے سے ہی سکر انما کے قتل کا الزام بھارت پر لگا چکے ہیں پنجاب میں گندوں کی خریداری تحال نہ ہو سکی لیگی قائدین آج پھر مارڈل ٹاؤن میں سر جوڑ کر بیٹھیں گے وزیراعظم بھی طلب مسلم لکنون کے گزشتہ روز کے مشاورتی جلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی گندم کا بہران پیدا کرنے والوں کا اعتصاب کرنے کا فیصلہ نون لگی قائد میاں محمد نواز شریف نے گندم کا بہران پیدا کرنے والوں کو نشانے پر رکھ لیا ذرائع کے مطابق حقائق سامنے آنے پر پنجاب حکومت گندم خریدنے یا نہ خریدنے کا فیصلہ کرے گی کسانوں سے گندم خریدنے کے لیے مختلف آپشنز پر بھی زیرے غور کاشکاروں کو پانس سو عرب روپے کے کسان کارڈ دینے کی تجویز گندم بہران کسانہ کے لیے بن گیا ہے جان پنجاب حکومت کے لیے خریداری بن گئی امتحان کاشکار خون پسینے کا صلاح نہ ملنے پر پریشان آٹیوں کو اپنی گندم ہونے پونے دام بیچنے پر مجبور مرکزی چیئرمن کسان اتحاد خالد خسین باٹکا قومی شہرہیں اور ریلوی ٹریکس بند کرنے کا اعلان حکومت کو خریداری کے لیے ایک ہفتے کی محلت دے دی ادھر بلوچستان حکومت کا پیر سے گندم خریداری شروع کرنے کا فیصلہ کسانوں سے پانچ لاکھ ٹن گندم خریدی جائے گی وزرعالہ سرفراز بکٹی کی زیر صدارت اجلاس میں گندم خریدنے کے لیے پانچ ارب روپے کی منظوری گندم سکینڈل پر انوارولا کاکڑ اور ہنیف عباسی میں تلق کلامی دونوں کے درمیان تلق کلامی کا واقعہ گزشتر آدنیچی ہوتیل میں پیش آیا انوارولا کاکڑ نے کہا کہ کیا آپ مجھے گرفتار کرنے آئے ہو ہنیف عباسی نے کہا کہ انہوں نے پروگرام میں حق بات بیان کی انوارولا کاکڑ نے کہا کہ اگر میں نے فارم سینٹالیس کی بات کی تو آپ اور نون لیگ موچ چھپاتے پھریں گے پنجاب خیبر پختونخواہ اور بلوچستان میں نئے گورنرز تائنات کرنے کا فیصلہ چیئرمن پیپلز پارٹی نے گورنر پنجاب کے لیے سلیم حیدر اور گورنر خیبر پختونخواہ کے لیے فیصل کریم کنڈی کو نامزد کر دیا سردار سلیم حیدر کا تعلق اٹک کی تحصیل فتح جنگ کے علاقے دھرنال سے ہے سلیم حیدر پپلز پارٹی کے ڈیویجنل صدر بھی ہیں وفاقی وزیر دفاعی پیداوار اور وزیر آورسیز بھی رہ چکے صدر مملکت آصف علی زرداری کی جانب سے دونوں گورنرز کی جلد تقروری کیے جانے کا امکان ادھر مسلم لیگ نون نے شیخ جعفر مندوخیل کو گورنر بلوچستان بنانے کا فیصلہ کر لیا جعفر مندوخیل نون لیگ بلوچستان کے صدر ہیں وزیراعظم شہباز شریف کی بلاول پھٹو کو ایک بار پھر حکومت میں شامل ہونے کی دعوت وزیراعظم سے چیرمن پیپلز پارٹی بلاول پھٹو کی ملاقات شہباز شریف کا مل کر آگے بڑھنے پر زور حکومت کا حصہ بننے کی پیشکش ملاقات میں پنجاب اور خیبر پختون خواہ کے لیے نئے گورنرز کے ناموں پر مشاورت بلاول پھٹو زرداری نے مختلف نام تجویز کیے وزیراعظم شہباز شریف نے بلاول پھٹو کے اعزاز میں زہرانہ بھی دیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں بندر بانڈ جاری ہے مشیر خزانہ خیبر پختون خواہ مزمیل اسلم کا گورنرز کی نام زدنیوں پر ردی عمل کہا خیبر پختون خواہ کے بخائی اجات ادھا نہیں کیا جا رہے فارم پینٹالیس کے وزیراعظم مراد علی شاہ کے گھر جا کر فری ایک سو پچاس بسوں کے وعدے کر رہے ہیں وزارت عظمہ پر رہنے کے لیے پیپلز پارٹی کو نوازہ جا رہا ہے وفا غلط فہمی میں نہ رہے اپنا حق لے کر رہیں گے وفا کی حکومت نے سائبر کرائم کو ایف آئیے سے الگ کر دیا سائبر کرائم کی روک تھام کے لیے نیا ادارہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی قائم نوٹیفیکیشن جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق سائبر کرائم کے حوالے سے ہونے والے تمام جرائم نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کو بھیج جائیں گے سائبر کرائم کے تمام مقدمات کا اندراج اور پروسیکیوشن انسی سی آئیے خود کرے گی ملک بھر میں سوشل میڈیا اور ایپس سے مطالق تمام معاملات بھی انسی سی آئیے دیکھے گی انسی سی آئیے کے اپنے تھانے ہوں گے افسران کو سائبر کرائم سے مطالق خصوصی تربیت دی جائے گی وفا کی حکومت کا ججی ستائنواتیوں پر آئینی ترمیل کا فیصلہ چیف جسٹس پاکستان کی سبراہی میں جیدیشنل کمیشن کے رولز میں ترامیل سے مطالق اجلاس ملتوی وزیر قانون آزم نظیر طارہ نے کہا حکومت ججیس کی تائنواتی کے طریقہ اکار سے مطالق قائمی ترمیم کا کام شروع کر چکی چاہتے ہیں ججیس کی تائنواتی کے نظام میں بیلس ہو چیف جسٹس کی مدت ملازمت سے مطالق تجاویز پیش کر دی ہے چیف جسٹس کی مدت ملازمت سے مطالق تجاویز کوئی اکثر مصرد نہیں کرو گا اٹھارنی ترمیم ججیس کی تقرری میں توازن رکھا ہے ادھر حکومت نے پارمیمانی کمیٹی برائے ججیس تقرری کی تشکیل نو کا نوٹفکیشن جاری کر دیا سدھ ملکت نے ٹیکس قوانین ترمیم بل دوہزار چوبیس کی منظوری دے دی ترمیمی بل کا مقصد ٹیکسز اور ٹیوٹی سے متعلق قوانین میں ترامیم لانا ہے ترمیمی بل کے ذریعے سیلز ٹیکس ایکٹ انیس سو نوے کے مختلف سیکشنز میں ترامیم کی گئی وفاقی ایکسائیس ایکٹ دوہزار پانچ اور انکم ٹیکس آرڈیننس دوہزار ایک میں بھی ترمیم کر دی گئی ہمارے پاس ڈائلوگ کے لیے کوئی پیغام نہیں آیا ہماری کسی سے کوئی بات نہیں ہو رہی اگر ہوئی تو بانی پی ٹی آئی بتائیں گے شیرمن تحریک انصاف بیریسٹر گوھر کے میڈیا سے گفتگو کہا بانی پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ مینڈیٹ چرانے والوں کے علاوہ سب سے بات ہوگی امید ہے کہ سپریم کورٹ ہماری مخصوص نشستیں بحال کرے گی علی محمد خان کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کسی سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں ہم مذاکرات کریں گے ڈیل نہیں حکومت چاہتی ہے کہ مسائل حل ہوں تو پی ٹی آئی کا مینڈیٹ واپس کرے سن میں نوی اور دسویں جماعت کے امتحانات جاری سکھر اور جیک بابات سمیت مختلف بورڈز کے پیپرز وقت سے پہلے ویڈس ایپ گروپس میں پہنچ گئے امتحانی مراکس میں نقل کی روایات بھی ختم نہ ہو سکیں طلبہ امتحانی مراکس میں موبائل فون کی مدد سے دھڑلے سے پیپر حل کرنے میں مصروف بورڈ انتظامیہ بوٹی مافیا کو لگام دینے میں ناکام بلوچستان میں بارش برسانے والا نیا سسٹم داخل کوئیٹا چمن کلابداللہ اور پاک افغان سرحدی علاقوں میں بارش موسم خوشگوار ہو گیا پنجاب میں بھی جھکڑ چلنے کا امکان محکمہ موسمیات نے اسلام آباد، ختہ پوٹوہار، مری، گلیات، پشاور، سوات، چترال، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کر دی کراچی کا موسم کئی روز شدید گرم رہنے کے بعد بہتر ہو گیا شہر قائد میں سمندری ہوائیں بحال ہو گئیں پاکستان نے چاند کی تصفیر کی طرف پہلا قدم بڑھا دیا چین کے تعاون سے پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ میشن آئی کیو کمر چاند کی طرف روا دمہ چین کے ہنانت سپیس لانٹ سائٹ سے سیٹلائٹ خلا میں بھیجا گیا سیٹلائٹ میشن کی روانگی پر سپاکو میں جذباتی مناظر سپاکو کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر تالیوں سے گونجو تھا چین نے چین سکس میشن کی لانچنگ کا امیاب قرار دے دی پاکستان چاند کے مدار میں سیٹلائٹ بھیجنے والا دنیا کا چھتا ملک بن گیا پاکستان کو چاند کے موسم سطح اور مقنہ تیسی میدان سے متعلقہ ہم معلومات ملے گی سیٹلائٹ آئی کیو کمر کو دو سال کے بعد مکمل کیا موسیقی